بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآلہ آسحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وآلہ آلیکہ وآلہ آسحابی کا یا نور اللہ ہماری یہ ویڈیو سہنہِ کربلا کیا پارٹ ٹو ہے یزید نے جب ولید بن اقبا کو لکھا ان تمام اصحابہ سے کسی قسم کی نرمی نہیں کرنا حتیٰ کہ وہ بیعت نہ کر لیں ولید بن اقبا کے پاس جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی اطلاع پہنچی تو اسے سخت گران سمجھا اور اس نے مروان کو اپنے پاس بلایا اور اس خط کے بارے میں مشورہ کیا جو یزید نے اس کو لکھا تھا اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر ہو تم ان سے بیعت لے لو اور اگر بیعت سے انکار کریں تو ان کو قتل کر دو یہ مشورہ مروان نے ولید بن اقبا کو دیا عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان کو حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا اور کہا کہ امیر کو جواب دیجئے اس وقت حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی میں تھے انہوں نے جواب دیا تم اس وقت واپس جاؤ ہم خود ولید بن اقبا کے پاس آتے ہیں اور قاسد کو بھیج دیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ اٹھ کر ولید بن اقبا کی طرف چل دئے جب آپ کی ولید بن اقبا سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے امام حسین آپ بیعت کر لیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا انتقال ہو گیا ہے حضرت امام حسین نے کہا آپ اس کا مجھ سے تقاضہ نہ کریں ہاں جب لوگ گھٹے ہوں تو مجھے بھی بلالیں تو بات ہو جائے گی ولید نے آپ سے کہا جو کہ دراصل انصاف فسند اور اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا آپ سے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائے اور جماعت کے ساتھ ہمارے پاس واپس آئیے گا مروان جو اس وقت ولید کے پاس ہی بیٹھا تھا اس نے جب یہ سنا تو کہا خدا کی قسم اگر یہ اس وقت تجھ سے جدا ہو گئے اور اس وقت انہوں نے تیری بیعت نہ کی تو تمہارے اور ان کے درمیان بہت بڑا قتال ہوگا انہیں روکیے اور بیعت کروائیے باسورتے دیگر انہیں قتل کر دیں کہا اے ابن زرکا تو مجھے قتل کرے گا خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا ہے اور گناہ کیا ہے اور گھر واپس چلے گئے مروان نے ولید سے کہا خدا کی قسم اب یہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئیں گے ولید نے مروان کو جواب دیا خدا کی قسم میں دنیا کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کا قتل نہیں کروں گا اور جو انہیں اس قول پر قتل کرتا ہے کہ بیعت نہ کی تو قیامت کے روز اس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا ولید نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف آدمی بھیجے کہ وہ بیعت کر لیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور مکہ کی طرف چل پڑے ولید نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے مگر وہ انہیں نہیں پکڑ سکیں ولید حضرت عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غافل ہو گیا اور جب وہ پیغام بھیجتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرو آخر کار آپ نے اپنے اہل و ایال کو جمع کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیچھے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ولید نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی پیغام بھیجا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں تو آپ نے کہا کہ لوگ پہلے بیعت کر لیں پھر میں بھی کر لوں گا ادھر ولید کو یزید نے اس کوتہی کی وجہ سے مدینہ کی امارات سے معزول کر دیا اور نائب مکہ عمرو بن سعید کو مدینہ بھیج دیا اور وہ رمضان سے قبل مدینہ آیا عمرو بن سعید نے جنگ کے لئے فوجیں مکہ کی طرف روانہ کی اسی دوران عراق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک باکسرت خطوض آنے لگے عراق کے لوگ خاص طور پہ کوفہ اور بسرہ کے لوگ آپ کو اپنے پاس بلانے لگے یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ہجرت کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ میں تھے عراق سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ سبا حمدانی اور حضرت عبداللہ بن دال آئے اس کے علاوہ عراق کے اور بھی اقابرین بھی آئے اور ان کے پاس حضرت امام حسین کے لئے باکسرت خطوض تھے جن میں خاص طور پر عمرو بن حجاج بیدی اور محمد بن عمر یحیٰ تعمیمی نے آپ کو خط لکھا ان کے خطوط میں خاص طور پر یہ بات تھی کہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا باغات سر سبز ہو گئے ہیں اس کا پھل پک چکا ہے پیالے چھلک رہے ہیں آپ جب چائیں ہمارے پاس آ جائیں آپ پر سلامتی ہو یہ اور اس طرح کے دوسرے ایلچی آپ کے پاس آتے گئے اور عراق جانے کا آپ کو اسرار کرتے رہے اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ آ جائیں تاکہ ہم یزید بن ماویہ کی جگہ آپ کی بیعت کر لیں اس موقع پر آپ نے اپنے امزاد حضرت مسلم بن عقیل بن عبی طالب کو عراق بھیجا تاکہ وہ صحیح صورتحال کا اندازہ لگا سکیں کہ واقعی عراق کے لوگ ایسا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ کوفہ یعنی عراق چلے جائیں جب مسلم بن عقیل کوفہ پوچھے تو مختار بن عبیت سقفی کے گھر اترے آپ کی آمد کا سن کر کوفے والے آپ کے آس پاس جمع ہو گئے اور حضرت امام حسین کی عمارت پر آپ کی بیعت کی کہ ہم اپنے اہل و ایال اپنے مال و دولت سے آپ کی مدد کریں گے اہل عراق سے تقریباً بارہ ہزار افراد نے بیعت کی اور کچھ عرصے کے بعد یہ تعداد بڑھ کر تقریباً ٹھارہ ہزار افراد پر پہنچ گئی جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ لوگ باقصرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کر رہے ہیں تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ عراق آ جائیں لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور راستے آپ کے لئے ہموار ہیں جب یہ خط پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ کی طرح روانگی کا ارادہ کر لیا ادھر کوفہ میں امیر کوفہ نمان بن بشیر کو جب یہ خبریں ملیں کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے نام پر لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں تو اس نے اس بات کو اہمیت نہ دی اور کہا کہ میں لوگوں کو اختلافات سے دور رکھوں گا جو مجھ اور جو مجھ سے جنگ نہیں کرتا اس سے جنگ نہیں کروں گا تو ایک شخص نے کہا اے امیر آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کمزوروں کا راستہ ہے نمان نے کہا مجھے اطاعتِ الہی میں کمزور ہونا مسیحتِ الہی میں قوی ہونے سے زیادہ پسند ہے اس بات کی اطلاع جب یزید کو ہوئی تو اس نے نمان بن بشیر کو کوفہ سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ بسرہ کے امیر ابن زیاد کو کوفہ کا امیر بھی مقرر کر دیا اور ابن زیاد کو کہا جب تو کوفہ جائے تو حضرت مسلم بن عقیل کو طلب کرنا اور اگر ان پر قابو پائے تو ان کو قتل کر دینا یا جلا وطن کر دینا اس اہد کے ساتھ اس نے اپنا خط ابن زیاد کے پاس بھیجا ابن زیاد کو جب یزید کا خط ملا تو وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا کوفہ جاتے ہوئے اس نے اپنا چیرہ ایک سیاہ رنگ کے امامے سے ڈھاپ لیا اور جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں اور وہ اور لوگ اس کو سلام کرنے لگے اور وہ لوگوں کو سلام کا جواب دیتے ہوئے گزرتا گیا لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ حضرت امام حسین ہے کیونکہ وہ حضرت امام حسین کا بیچینی سے انتظار کر رہے تھے ابن زیاد نے لوگوں کا اتنا بڑا جم گھٹا دیکھا تو اس کو بہت زیادہ فکر ہوئی ابن زیاد جب کوفہ داخل ہوا تو اس کے ساتھ اس وقت سترہ آدمی تھے مسلم بن عمرو نے لوگوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ یہ امیر عبداللہ بن ابن زیاد ہیں جب لوگوں کو علم ہوا تو ان پر شکست دلی اور شدید گھم چھا گیا اور ابن زیاد کو بھی یقین ہو گیا کہ کوفہ میں بغاوت تیار ہے اس نے کوفہ کے کسرِ عمارت میں پڑاؤ کیا اور ایک غلام جو کہ اکثر مورخین کے نتیق اس کا اپنا غلام تھا اس کو اسی ہزار درم دے کر کہا کہ تم حضرت مسلم بن عقیل کے پاس جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تم بلادِ حمز سے آئے ہو جب تم مسلم بن عقیل کا اعتماد حاصل کر لو تو مجھے بتانا کہ کن کن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے اور وہ کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں غلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچ کر ان کو یہ سچ بتایا اور کہا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں اور آپ کی بیعت کر رہا ہوں آپ نے اس کو بیعت کر لیا آہستہ آہستہ آخر کر غلام نے ان کا ٹھکانا اور وہ کن کن لوگوں سے مل رہے ہیں معلوم کر لیا اور حضرت مسلم بن عقیل کا بہت زیادہ اعتماد حاصل کر لیا اس طرح ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں تمام معلومات ہو گئیں اور اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک امیر ہانی بن عروا کے پاس ہیں ابن زیاد نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کو حانی بن عروا کے گھر سے گریفتار کر لیں مگر حانی بن عروا نے یہ ہونے نہ دیا آخر کا ابن زیاد نے بہانے سے حانی کو اپنے پاس بلوایا اور جب حانی بن عروا ابن زیاد کے پاس آئے تو اس نے کہا مجھے تم بتاؤ کہ حضرت مسلم بن عقیل کی دھر ہیں اس نے کہا مجھے معلوم نہیں تو ابن زیاد نے اس غلام کو جس نے حانی کے گھر حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی اس سے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو حانی نے جب اس غلام کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے ابن زیاد نے حانی کو پکڑ لیا اور زخمیں کر کے قید خانے میں ڈال دیا ادھر حانی کی قوم کو جب پتا چلا کہ کسر عمارات میں حانی کو گریفتار کر لیا گیا ہے تو انہوں نے کسر عمارات کو گھیل لیا اور مطالبہ کیا کوئی حانی کو آزاد کیا جائے اور اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں پچایا جائے جب ابن زیاد نے یہ سب دیکھا تو اس نے لوگوں کو کہا کہ ہم نے حانی کو قتل نہیں کیا ہے ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے حضرت مسلم بن اکیل کو جب معلوم ہوا کہ ہانی کو گریفتار کر لیا ہے تو آپ نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا تقریباً چار ہزار افراد آپ کے گرد اکھٹے ہو گئے اس میں مختار بن ابی عبیدہ بھی آپ کے ساتھ تھا اس کے پاس سبز جھنڈا تھا اور عبداللہ بن نوفل بن حارس کے پاس سرخ جھنڈا تھا اور آپ ان کو لے کر کسر امارات میں ابن زیاد کے پاس چل پڑے اس وقت وہ ہانی کے بارے میں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا اس حالات میں اچانک اسے معلوم ہوا کہ مسلم بن اکیل محل کی طرف آ رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے اندر چلا گیا اور فوج کے ساتھ کھڑا ہو گیا ابن زیاد کے پاس جو قبائل کے سردار تھے انہیں اس نے حکم دیا کہ جو حضرت اکیل کے ساتھ ہیں انہیں واپس جاننے کا راستہ نہ دیا جائے اور بعض قبائلی سرداروں کو کہا کہ وہ کوفہ میں جا کر لوگوں کو حضرت مسلم بن اکیل کا ساتھ نہ دینے کا بولیں کیونکہ کل شامی فوجے آ جائیں گی اور جو انکار کرے گا ان کا قتل عام کیا جائے گا لوگوں نے یہ جب سنا تو آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے ادھر حضرت مسلم بن اکیل کے ساتھ جو چار ہزار آدمی تھے ان کو جب پتا چلا کہ کل شامی فوجے آ جائیں گی تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ جانے میں ہی آفیت سمجھی اور انہوں نے حضرت مسلم بن اکیل کو اکیلہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کے پاس صرف تیس آدمی رہ گئے آپ نے مغرب کی نماز وہیں پڑی اور جب سلام پھیرا تو ان میں سے بھی صرف دس آدمی رہ گئے آخر کار ان دس آدمیوں نے بھی آپ کو چھو دیا اور آپ اکیلے رہ گئے آپ وہاں سے بھاگ کر مختلف لوگوں کے دروازے کھٹکاتے رہیں آپ کے لئے دروازہ کھولیں اور آپ کو پناہ دیں مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا اس کٹھن دور میں ایک عورت نے حضرت مسلم بن اکیل کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ اندر آ جائیں آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اس نے آپ کو پانی پینے کی لئے دیا آپ نے پانی پیا عورت نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کا میرے گھر پر آنا مناسب نہیں اپنے اہل و ایال کے پاس واپس چلے جائیں آپ نے کہا اے خدا کی بندی یہاں پر نہ تو میرا گھر ہے اور نہ کوئی اس شہر میں مجھے کوئی جانتا ہے ہاں اس نیکی کا بدلہ ہم آج کے بعد تم کو ضرور دیں گے جو تم نے میرے ساتھ کی ہے اس نے پوچھا اے خدا کے بندے آپ کون ہیں آپ نے کہا میں مسلم بن اکیل بن ابو طالب ہوں ان لوگوں نے مجھے یہاں پر بھلایا اور فریب دیا عورت نے کہا میں آپ کا بہتر اندر لگا دیتی ہوں اور آپ کو اندر کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور آپ کے لئے کھانے کا انتظام کرنے لگی اتنے میں اس عورت کا بیٹا گھر آیا تو اس نے بیٹے کو بتایا اور کہا کہ بیٹا ان کے قیام کا کسی کو پتا نہ چلے بیٹے نے کہا اچھی بات ہے مگر صبح ہوتے ہی اس کے بیٹے نے عبد الرحمن بن اشعس کو ساری بات بتا دی عبد الرحمن نے اپنے باپ کو جا کر یہ ساری بات بتا دی اور اس کے باپ جو کہ ابن زیاد کا خاص حامی تھا اس نے ابن زیاد کو یہ ساری بات بتا دی ابن زیاد نے ستر فوجی اہلکاروں کو بھیج کر حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا حضرت مسلم بن عقیل نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا مگر فوجوں کی تعداد کی کسرت کی وجہ سے مقابلہ نہ کر سکے آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا مگر آپ حمد و استقلال کی تصویر بنے رہے اب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے تو ایک شخص نے پوچھا اے مسلم بن عقیل تم اب کیوں رو رہے ہو تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں بلکہ امام حسین اور ان کے اہل و ایال کے لیے رو رہا ہوں کیونکہ وہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں میں نے ان کو خط لکھ دیا تھا جب مسلم بن عقیل محیل کے اندر پوچھے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ابن زیاد کے ساتھ وہی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور جنہوں نے حضرت امام حسین کی بیعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال سے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کوفہ تشریف لے آئے وہ سب لوگ اس وقت ابن زیاد کے ساتھ تھے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ابن زیاد سے مل گئے ہیں ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ اے ابن عقیل تم لوگوں میں انتشار پھیلانے آئے ہو اور اس طرح کے دوسرے بہودہ الزامات آپ پر لگائے تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا واہ خدا تم سب غلط کہہ رہے ہو ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے ساتھ ہی حانی کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا اس طرح آپ کی شہادت کا یہ اندھوک واقعہ ہو گئے آج کا حصہ ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں یہ بقیہ واقعات کو اگلے حصے میں بیان کریں گے ہم نے جو بھی آپ کو واقعات بیان کیے ہیں وہ مستند واقعات ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصیر و اللہ لگے باندھو موسیقی موسیقی